دین پہ دعوت دوں گا یہ الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں یہ الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں ایسے درویش مزاجوں سے ہے رشتہ میرا جن کے جوتوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا مفتی یحیاء فاروقی صاحب نارے تکمیل نارے تکمیل نارے تکمیل الحمدللہ اللذی خلق الکون فنظم وَسَنَّ الدِّينَ وَعَظَّمَا وَالْبَيْتَ وَحَرَّمَا وَخَلَكَ النَّهْلَ وَفَهَّمَا وَسَيَّرَ السَّحَابَ وَكَوَّمَا وَخَلَقَ النُّجُومَ فَكَوَّمَا وَحَفِزَ إِبْرَاهِيمَ بِنَ الْنَّارِ وَسَلَّمَا وَمُبَرَّى مِنْ كُلِّ رَيْبِ لَا شَرِيْكَ لَهُ فِي الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوتِ لَا شَرِيْكَ لَهُ فِي الْعِزَّةِ وَالْجَبْرُوتِ لَا شَرِيْكَ لَهُ فِي قُدُرَتِهِ وَكَمَالِهِ وَعِزَّتِهِ وَرِفَعَتِهِ وَمَكَانَتِهِ لَا شَرِيْكَ لَهُ فِي سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ وَقُوَّتِهِ وَتَاقَتِهِ وَلَا حَيٌّ مِنَ الْأَحْيَاءِ وَلَا مَنِتٌ مِنَ اللَّمُوَاتِ وَحْدَهُ فِي عِلْمِهِ وَارِفَعَتِهِ وَبِلَا يَتِهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَلَا سَيِّلِ الْخِدُنَا وَقَائِدُنَا وَإِمَامُنَا صَلَّى اللَّهُ وَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَعَلَى آدِهِ وَأَصْحَابِهِ الْطَيِّبِينَ الْطَاهِرِينَ الصَّابِرِينَ الصَّادِقِينَ القَالِكِينَ القَالِ تَحْبِينَ صَلَّلَانَ تَحْبِيَ اپنا مذہب بیان کرنے کا ہر کسی کو حق اور پھر قرآن و سنت کو بیان کرنا یہ تو ان لوگوں کے لیے بطریق اولا ایک چیز ہے اگر گالی گلوچ دینا یا کسی کو برا بھلا کہنا یہ ہمارا شیوہ نہیں پہلی اہم چیز ذرا سمجھنا ساری دنیا سے ساری دنیا کی کتابوں سے سب سے سچی اور حق والی کتاب جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے اللہ کی کتاب جو بات کرے کیا اس کو تسلیم کرنا چاہیے کے نہیں بات میری سب کو سمجھا رہی ہے بس ہم زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لیں گے اگر آپ نے توجہ ہماری طرف کی تو دو تین باتیں وہ سمجھانے کا ارادہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں موجود ہیں ادھر ادھر کی باتیں فضولیات کسے کہانیاں سنانا یہ تو جو ہے ہمارا شیوہ بھی نہیں ہے پہلی بات سمجھو اگر ایک چیز اللہ کی کتاب میں موجود ہے پوری دنیا اس کے خلاف بات کرے تو ترجیح دی جائے گی اللہ کی کتاب کو کیا یہ بات ٹھیک ہے یا غلط سب لوگوں کا اس پہ ایمان ہے اب دو لفظ پہلے سمجھو ایک ہے اہل اور ایک ہے آل لوگ بولتے ہیں نا یہ فلان کی آل ہے فلان کی اہل ہے آل رسول آل نبی آل فلان آل فلان کیا لوگوں کی باتیں الگ کیا ہم وہ چیز آپ کو نہ بتائیں جو اللہ تعالیٰ کی کتاب نے ہمیں معنی سمجھایا ہے آل کا بھی اور اہل کا بھی وہ ٹھیک ہے یا کہ مولویوں نے جو سمجھایا ہے وہ ٹھیک ہے قرآن نے اب قرآن مقدس میں آل کا لفظ آل کا لفظ ستائیس مقامات میں موجود ہے قرآن مقدس میں آل کا لفظ ستائیس مقامات میں موجود ہے اور اہل کا لفظ اہل البیت قرآن مقدس میں صرف دو مقامات پہ آتا ہے ایک صورت احزاب جو میں نے ابھی آیت تلاوت کی ہے اور اس کی غالباً یہ تیس نمبر آیت ہے دوسرا اہل البیت صورت حود میں آتا ہے غالباً وہ باسٹھ یا ترے سٹھ نمبر کے قریب وہ آیت ہوگی یہ قرآن میں دو مقام ہیں جہاں پہ اہل البیت کا لفظ ہے ستائیس مقامات ہیں قرآن میں جہاں میں آل کا لفظ موجود ہے اب آل کیا ہوتی ہے اور اہل کیا ہوتی ہے آل کے میں آپ کو دو معنی بتاؤں گا تو بتاؤں گا بھی اللہ کی کتاب سے اہل کے دو معنی بتاؤں گا ایک قرآن سے اور ایک پیغمبر کے فرمان سے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آل کیا ہوتی ہے اور اہل کیا ہوتی ہے اور قرآن نے ہمیں کیا سمجھایا ہے اور اہل بیت کون لوگ ہیں کن کو آل رسول کہا جاتا ہے کن کو اہل البیت کہا جاتا ہے ہم کسی بھی اہل بیت کے فرد کو جو آدمی تسلیم نہ کرے ہم اس کا اسلام ہی تسلیم نہیں کرتے اہل بیت وہ ہمارے ہیں آل الرسول وہ ہمارے ہیں اب ستائیس مقامات میں آل کا لفظ قرآن میں موجود ہے آل کے دو معنی قرآن نے ہمیں سکھائے اور ہمیں بتائے ایک آل کا تعلق ہوتا ہے خون کے ساتھ ایک آل کا تعلق ہوتا ہے اتباع کے ساتھ جو آدمی کسی کی پیروی کرے وہ اس کی آل ہے جو آدمی اس کی پیروی کرے وہ اس کی کیا ہے آل ہے ایک معنی دوسرا معنی جس کا خون کا تعلق ہو اس کا اولاد ہے اس کے اوپر بھی آل کا لفظ اب دیکھ دونوں معنی قرآن مقدس میں موجود ہیں قرآن نے فرمایا آل داوود شکرہ او داوود کی آل والو شکر کو اِنَّ اللَّهَ اسْتَفَى آدَمَا وَنُوحًا وَآلَ عِبْرَاهِيمِ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ پھر اللہ تعالی نے فرمایا آل و فرعون آل و فرعون کی کوئی اولاد نہیں تھی تو یہاں پہ آل کا معنی کیا ہے فرعون کا کوئی بھی سگیا لڑکی لڑکا نہیں تھا کہتا تھا میں رب ہوں تو لیکن کوئی بھی اس کی سگی اولاد اب قرآن نے کہا آل فرعون اب یہ کون لوگ ہیں فرعون کی آل جو فرعون کی پیروی کرنے والے تھے اب قرآن نے ہمیں معنی دے دیا کہ جو پیروی کرنے والے ہیں وہ آل میں داخل ہوتے ہیں آل موسیٰ و آل حارون موسیٰ کی آل اور حارون کی آل ایک اور بات اہم آل کی نسبت آل کی نسبت کسی معنیس کی طرف قرآن نے نہیں کی آل کی نسبت قرآن نے کسی معنیس میل فی میل فی میل کی طرف قرآن نے آل کی نسبت نہیں کی اب آل کے دو معنی ایک جس کا تعلق خون سے ہو دوسرا آل جس کا تعلق اتباع اور پیروی سے ہو اس کی اوپر آل کا لفظ بولا جاتا ہے اب ہم درود پڑھتے ہیں اللہم صل على محمد و على آل محمد اس میں دونوں معانی آتے ہیں یا اللہ رحمت نازل کر محمد پہ بھی اور رحمت نازل کر اس پہ بھی جن کی نسبت محمد سے نسب والی ہے اور ان کے اوپر بھی رحمت نازل کر جن کی نسبت محمد سے اتباع اور تابداری والی ہے آل کے دو معنی سمجھ آئے دلائل بڑے ہیں قرآن پاک میں احادیث میں اب اہل کا معنی کیا ہوتا ہے قرآن نے دو مقام پہ اہل کا لفظ بولا سورت احزاب آیت نمبر تیس سورت حود آیت نمبر باستھ یا تریسٹھ ہے اب قرآن سے پوچھو یا اللہ اہل البیت کس کو کہا جاتا ہے اب قرآن سے بڑھ کے تو کوئی آلہ چیز ہے اس لئے میں نے پہلے آپ کو یہ بات بتائی ہے کہ اللہ کی کتاب سے آلہ کوئی کتاب نہیں ہے اب قرآن میں اہل البیت کا دو مقام پہ لفظ ہے ایک معنی کیا ہے کہ پیغمبر کے گھر والے گھر والیاں وہ اس اہل البیت میں کیا ہیں داخل ہیں وہ اہل البیت سے خارج نہیں ہیں دوسرا معنی کہ جو بھی پیغمبر کی پیروی کرتا ہے وہ اہل البیت میں داخل ہوتا ہے جو پیغمبر کی عزت اور پیغمبر کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کرے وہ اہل البیت میں داخل ہے اب مثال دوں سلیمان او سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ پتہ ہے وہ اصل کہاں کے تھے فارس کے فارس ایران کا علاقہ ہے سارا جن کا باپ مجوسی تھا مجوسی المذہب تھے اوہ بڑا تورا تنجیل کا علم سیکھا چلتے چلتے آخر کار مدینہ میں آئے غزوہ خندق جب ہوا غزوہ خندق میں خندق کھودنے کا مشورہ دیا تو سلمان فارسی نے لیا نبی علیہ السلام نے مدینہ میں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ان کے لیے ایک لفظ بولا آپ نے فرمایا سلمان منہ اہل البیت سلمان منہ اہل البیت لوگو سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے اب جس کو پیغمبر اہل البیت کہے ہم کیا ان کو اہل بیت سے خارج کر سکتے ہیں پیغمبر کی بیویاں اہل بیت میں داخل پیغمبر کی بیٹیاں اہل بیت میں داخل پیغمبر کے ماننے والے صحابہ جن کا تعلق چاہے حسب سے ہے یا نسب سے ہے جنہوں نے پیغمبر کی نبوت اور رسالت کی تسلیق کی پیغمبر کی ذات کی بھی تسلیق کی پیغمبر کی بات کی بھی تصدیق کی پیغمبر نے ان کو اہلِ بیت میں شمار کیا ہے اب جو قرآن نے دو مقام پہ ذکر کیا اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجِسَ اَحَلَ الْبَيْتُ اوہ پیغمبر کے گھر والیوں پیچھے سے تذکرہ دیکھ چلتا رہا ہے امہات المومنین کا امہات المومنین کا پیغمبر کی بیٹیاں رکیہ زینب فاطمہ تو زہرہ امہ کلسومہ یہ ساری محمد کی اہلِ بیت میں داخل ہیں قرآن نے جو اہلِ بیت کا دو مقام پہ گو یہ میرے خاندان یہ میرے اہلِ بیت ہیں جن کا تعلق میرا نسب اور حسب سے ہے وہ بھی میں محمد کی اہلِ بیت والے ہیں جن کے ساتھ میرا تعلق اتبا اور محبت اور ایتات سے ہے کیا کہا یا مردو وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ پیچھے عورتوں کا ذکر آیا ابراہیم کی بیوی وہ بڑا تاجب کرنے لگی کہنے لگی حاضر بالی شیخہ اِنَّ حاضر لَشَيْءُ نَعْجِبُ ایک سو بیس سال کا زمانہ گزر گیا میرے خاند ابراہیم کا میں بھی بوڑی بانجو چکی ہوں بالی شیخہ میرا خاند جو ہے وہ بھی بوڑے ہو چکے ہیں ابھی ملائکہ خوش خبریاں لے کے آئے ہو اِنَّ حاضر لَشَيْءُ نَعْجِبُ یہ تو بڑی تاجب کی بات ہے آگے ملائکہ نے کیا جواب دیا انہوں نے کہا قالو جمع کا سیگا ملائکہ تین یتین سے زیادہ ہیں کہنے لگے قالو اَتَعْجَبِينَ مِنَ عَمْرِ اللَّهِ رحمت اللہ وبرکاتہو علیکم اہل البیت اوہ خلیل کی اہلِ بیت والی وہاں پہ اکیلی بیوی موجود ہے کوئی اولاد قرآن نے اہلِ بیت کہا کے نہیں اَتَعْجَبِينَ مِنْ عَمْرِ اللَّهِ رحمت اللہ وبرکاتہو علیکم اہل البیت اِنَّهُ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اوہ خلیل کی اہلِ بیت والی تجھے تاجب کرنے کی ضرورت کوئی نہیں تاجب وہاں پہ کرو جہاں پہ مخلوق کا معاملہ ہو یہ تو اس کا معاملہ ہے کس کا اِنَّهُ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ یہ تو اس کا معاملہ ہے اگر وہ اولاد دینے پہ آئے تو وہ نہیں دیکھتا یہ بڑا ہے یا جوان ہے یہ بڑی عمر کا ہے یا چھوٹے عمر کا ہے یہ اتنی قوت اور طاقت والا ہے کہ نہیں یہ تو سارے قوانین مخلوق میں چلتے ہیں کیوں آسمان کے نیچے مخلوق کے درمیان نظام چلتا ہے قانون کے تحت دنیا میں نظام چلتا ہے قانون کے تحت اللہ کا نظام چلتا ہے قدرت کے تحت قانون قدرت کی مختاج ہے قدرت قانون کا مختاج ہو سکتا اللہ جس کو چاہے اولاد دے اور جس کو چاہے زندگی بر بھانج کر دے اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے سارے اختیارات کا مالک کون ہے لیکن پھر ایک بات ہے اللہ فرماتے ہیں جو ہمارا دروازہ چھوڑ کے ادھر ادھر نہ بھاگے یقین ہو ہمارے اوپر ہمیشہ جب ضرورت پڑے تو دس تک میرے دروازے پہ دے جو مجھ سے مانگتا رہے پھر ہمارا قانون کیا ہے کہ وہ مانگتا تھوڑا ہے ہم دیتے زیادہ ہے کیوں عدل دنیا میں فرمایا صرف عدل ہوتا ہے میں خدا کے ہاں عدل کے اوپر میرا فضل بھی ہوتا ہے عدل کیا ہے ایک کے بدلے ایک یہ عدل ہے فضل کیا ہے کہ تو نیکی ایک کرے قرآن کے تیمان جاب الحسنت فلہو عشر ومسالحہ تو نیکی ایک کرے گا میں دکھوں گا دس ایک کے بدلے ایک یہ عدل ہے اوپر نو درج اللہ کا فضل ہے فرمایا یہ صرف نیکیوں میں نہیں ہر چیز میں تو کبھی ہمارا دروازے پہ دستک دیکھ کے تو دیکھ کبھی ہمارے ساتھ تعلق ذرا جوڑ کے تو دیکھ ہمارے ساتھ تعلق جوڑ کے دیکھ دنیا سے ذرا تعلق توڑ کے دیکھ تو پھر دیکھ پھر مانگے گا کم دیں گے ہم زیادہ اب دیکھ جس وقت بشارت آئی ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا رب حبلی من الصالحین یا اللہ اپنی طرف سے کوئی دے دے مہربانی کر اللہ تعالیٰ نے خوش خبری کیا دی ہے فبشرناہ بِ اسحاق وَمِن وَرَائِ اسحاقَ یا عقوب او میرا ابراہیم ایک سو بیس برس یا ایک سو سترہ یا ستائیس یا تیس یا ایک سو پندرہ یا سولہ برس واللہ عالم جتنی دیر بھی میرا خلیل تُو نے ہم کو بولایا ہمی سے مانگتا رہا اوہ محمد کریم کی امت والے لوگوں عبراہیم پیغمبر کا اور نبی علیہ السلام کا دو ہزار سال سے زیادہ کا فرق ہے لیکن اللہ فرماتے ہیں اوہ لوگوں مجھ سے پوچھو مجھ سے پوچھو میں خدا تمہیں بتاؤں ایک سو بیس سال میرا خلیل مانگتا رہا میں نے ہاں بھی نہیں کی اور ناں بھی نہیں کی نہ میں نے کہا میں دوں گا نہ میں نے کہا میں نہیں دوں گا لیکن کمالہ عبراہیم کے کہ میں خدا گواہی دیتا ہوں اتنا ایمان پوری امت کا مضبوط کوئی نہیں جتنا ایمان اکیلے میرے عبراہیم کا موجود ہے قرآن نے عبراہیم کا لقب کیا رکھا ہے انہ ابراہیم کانہ امتن میرا عبراہیم امت ہے اب لوگ تم سمجھتے ہونا امت کم تیار ہوتی ہے لوگ بہت زیادہ ہوں آپ اپنے آپ کو کیا کہتے ہو ہم نبی علیہ السلام کی امت ہیں کسرت تعداد اتنی تعداد کے جو شمار نہ ہو اس کے اوپر امت کا لفظ کا اطلاق ہوتا ہے اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عبراہیم میری امت ہے عبراہیم تو ایک ہے کیا مطلب کیوں ابراہیم کو امت کہا گیا قرآن نے مانا کیا سمجھا ہے فرمایا اتنا ایمان مضبوط پوری امت کا نیج اتنا ایمان مضبوط اکیلِ ابراہیم خلیل اللہ کا ہے اب یہ لقب قرآن نے دیا ابراہیم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لقب دیا ابو بکر صدیق کو ایک چھوٹی سی حدیث سنا دیں آپ نے کیا فرمایا لو وضی ایمان امتی فی کفتن و وضی ایمان ابی بکرن فی کفتن لرجہ ایمان ابی بکرن او لوگو اگر پوری امت کا ایمان میزان کی ایک طرف رکھا جائے میزان کی دوسری طرف میری امت میں سے ایک طرف پوری امت کا ایمان ایک طرف اکیلے ابو کو ہافا کے لڑکے عبداللہ بن عثمان ابو بکر صدیق کا ایمان رکھا جائے ایک طرف پوری امت کا ایمان ایک طرف اکیلے ابو بکر کا ایمان تو میں محمد تمہیں بتاؤں لا رجح ایمان ابھی بکر پوری امت میں سب سے زیادہ ایمان وزنیتو اکیلے میرے ابو بکر صدیق کا وزنیتو اب یہ لقب کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ میں پانچ لقب قرآن سے ایسے ہیں جو ابراہیم کو بھی اللہ نے دیئے ساتھ ساتھ ہی طرح ابو بکر صدیق کو بھی عطا فرماتے گئے باہر کیف وہاں پہ قرآن نے لفظ کیا بولا اہل البعید تو قرآن کا فیصلہ کیا ہے اللہ نے کیا سمجھایا ہے کہ جو بندہ ہمارا دروازہ چھوڑنے ہمارے ساتھ تعلق جوڑ کے رکھ ہمارے ساتھ جوڑنے میں مخلوق سے ٹوٹتا ہے توڑ دے لیکن میں خدا کے ساتھ تعلق توڑنے کی اجازت نہیں ہے تو قرآن کا اور اللہ کا قانون کیا ہے مانگتے تھوڑا ہیں ہم دیتے کیا ہیں زیادہ ہے بس یہ ایک مثال سمجھنے فرمایا ابراہیم نے لڑکا مانگا ہم نے کیا کیا ابراہیم نے لڑکا مانگا ہم نے لڑکا بھی دیا ساتھ فرمایا او میرا ابراہیم دھبرانے کی ضرورت کوئی نہیں تُو مانگتا جا تُو نے ایک مانگا میں دو دوں گا تُو نے لڑکے مانگے لڑکے تیرے ہوں گے اور نبی میرے ہوں گے تُو نے ایک مانگا میں دو دوں گا تُو نے لڑکا مانگا لڑکا تیرا اور نبی میرا پھر ایک اور چیز فرمایا میرا خلیل تُو نے لڑکا مانگا میں لڑکا بھی دوں گا آگے لڑکے کا لڑکا بھی دوں گا قرآن نے بڑے عجیب انداز سے مانا سمجھا ہے قرآن نے کہا فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقِ وَمِ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُبُ اب وراء کا مانا کیا ہے فرمایا کہ اسحاق دوں گا اس کے بعد یعقوب آئے گا اسحاق کے بعد کون آئے گا یعقوب جو یوسف علیہ السلام کے والد ہیں اور حضرت ابراہیم کے پوتے ہیں یعقوب علیہ السلام قرآن نے بشارت دی کہ میں لڑکے دوں گا ایک دوسرا اسحاق کے بعد میں یعقوب بھی دوں گا اور بعد کا بانا ہوتا ہے عقب کا لفظ بھی بولا یعقوب کا مطلب ہے پیچھے آنے والا اب قرآن نے کہا وَرَاء اس میں مانا قرآن کیا سمجھاتا ہے قرآن نے ایسے کیوں نہیں کہا بِإِسْحَاقِ وَمِن بَعْدِ إِسْحَاقَ يَعْقُبُ قرآن نے بعد کا لفظ کہا قرآن نے لفظ بولا علماء اس بات کو سمجھتی ہیں قرآن نے کہا وَرَاء رَاء یُرِي کا مانا کیا ہوتا ہے ایسی چیز کے جس کو آدمی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہوں قرآن نے یہاں پہ فصاحت اور بلاغت کیا بیان کی ہے فرمایا کہ اے میرا عبراہیم اس وقت تک تمہارے اوپر موت نہیں آئے گی جب تک تو اپنی آنکھوں سے اپنے بیٹے کو بھی دیکھے گا اور اپنے بیٹے کے بیٹے کو بھی نہ دیکھ لے اس وقت تک میں خدا تیرے اوپر موت اس لئے قرآن نے یہاں پہ بعد کا لفظ نہیں بولا فرمایا وَمِن وَرَاءِ اسحاقَ یعقوب اے عبراہیم اس وقت تک میں خدا تیرے اوپر موت کا فیصلہ نہیں کروں گا جب تک کہ تو اپنے بیٹے کو بھی نہ دیکھ لے اور اپنی آنکھوں سے اپنے پوتے یعقوب کو بھی نہ دیکھ لے یہ قرآن نے بشارت دی شرط کیا ہے تو اپنا تعلق اللہ سے ذرا جوڑ کے تو رکھ ذرا سا تمہیں تکلیف آتی ہے خدا کا دروازہ چھوڑ کے کبھی قبروں پہ کبھی مزاروں پہ کبھی زندہ اور مردہ پیروں کے سامنے کبھی تعویز گنڈوں کے سامنے کبھی زامن کبھی منکہ کبھی کوڑی کبھی کوئی کبھی انگوٹیاں کبھی کوئی کبھی کوئی زندہ خدا کو چھوڑ کے غیروں سے مانگے کیا خدا کی غیرت کو تُو نے جوش دلایا کی نہیں دلایا اللہ فرماتے ہیں کون سی چیز ہے جو میرے دروازے میں نہیں ہے کوئی ایسی چیز ہے جو میرے پاس نہیں کوئی ایسی چیز جو میرے پاس نہیں ٹھیک ہے چلا جا مولویوں پیروں کے سامنے لیکن دنیا کے خزانے ختم اللہ کریم کے خزانے میں ذرا برابر بھی کمی آ سکتی قرآن اور انبیاء کی دعوت یہ ہے کہ انسان مر جا لیکن اللہ کا دروازہ چھوڑ نہیں کیوں اس لیے کہ جس نے اس کے سردل اور دروازے کو پکڑا اللہ تعالیٰ اس کا نام دنیا میں بھی بلند کرتا ہے اور آخرت میں بھی بلند کرتا ہے آل اور اہل کا معنی کچھ سمجھ آیا اب جتنے بھی صحابہ ہیں وہ سب آل میں داخل اور اہل میں داخل حضرت حسین کا آل اہل کے ساتھ دورہ تعلق ہے نسب کا بھی تعلق ہے اور پیغمبر کے ساتھ محبت اور تابداری اتباع کا بھی تعلق ہے حضرت حسن اور حضرت حسین محسن، فاطمہ الزہرہ، زینب، ام کلسوم، عبداللہ جو آپ کے نواسے نواسیاں ہیں آپ کی بیٹیاں ہیں وہ ساری کیا ہے بیویاں بھی اور بیٹیاں بھی ساری آل میں داخل اہل میں داخل اور جتنے بھی صحابہ اکرام ہیں وہ سارے پیغمبر کی آل میں داخل ہیں جس نے محمد کی نبوت کی لیا اور رسالت کی تصدیق کی ہے وہ پیغمبر کی آل اور اہل میں داخل ہیں یہ تو ہمیں قرآن نے یہ مسئلہ سمجھایا ہے تو اس لیے اہل البیت جو ہیں ان کا مقام بہت بلند ہے اہل البیت لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا چار قسم کے رشتے فرمایا ان لوگوں کی اوپر صدقہ جو ہے یہ حرام ہے آل جعفر آل اقیل آل بنی حاشم آل حارث آل علی علی کی اولاد جعفر کی اولاد اقیل کی اولاد جو نبی علیہ السلام کے چچہ ازاد بھائی ہیں ان لوگوں کی اوپر صدقہ لگ سکتا نہیں ہے کیوں یہ اس وجہ سے کہ یہ ان کا تعلق پیغمبر کی نسب کی وجہ سے آکے ہے اور حسب کی وجہ سے آکے ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی لوگ جو ہیں وہ آلم داخل ہی نہیں ہیں اب دیکھ کون بندہ جس نے پیغمبر سے محبت بھی کی اور پیغمبر کی دعوت کی تصدیق بھی کی وہ بندہ کیا ہے وہ آلم داخل ہے لیکن دو کہتے ہیں جی صرف حضرت فاطمہ تزہرہ حضرت علی حضرت حسن حضرت حسین یہ لوگ صرف آلم داخل ہیں باقی کوئی آلم داخل ہیں ان کا مقام بھی بہت بلند ہے ہم جو کہتے ہیں جو علی اور حسن حسین اور سیدہ فاطمہ تزہرہ جو صحابہ اکرام سے محبت نہیں کرتا ہم تو سمجھتے ہیں اس بندے کے ایمان میں خلل ہے چاہے یا بڑا صحابی ہے ان کے ایمان کی گواہی اللہ کریم نے خود دی ہے اللہ نے فرمایا یہ پکے بومن ہیں ان کے ایمان میں کوئی شک ہو سکتا علی حیدر کررار ہے علی لیکن یہ چار خلافہ راشدین ان کا مقام سب سے بلند ہے پھر ان چار میں دو کا بلند ہے پھر ان دو میں اکیلہ ابو بکر انبیاء کے بعد سب سے زیادہ مقام ہے تو ابو بکرے صدیق لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم کچھ صحابہ کو سے محبت کریں اور کچھ صحابہ سے ہماری اداوت ہو اللہ عزو بللہ قرآن ہمیں اس بات کی دعوت نہیں دیتا قرآن کہتا ہے کہ رضی اللہ عنہم و رضو عنہم میں ان پہ راضی ہوں یہ میرے اوپر راضی ہے تو جن پہ خدا راضی ہے تمہیں بھی ان پہ راضی ہونا چاہیے حضرت تیالی کی ایک بات سنا دیں خیبر کی طرف اس وقت معاملہ ہوا نبی علیہ السلام تقریباً چودہ سو کے قریب صحابہ اکرام کو لے کے ایک سو ساٹھ کلومیٹر دور مدینہ منورہ سے طبو کی طرف یہ علاقہ ہے خیبر کا اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے وہ پورا علاقہ جو ہے وہ سارا حدود دربہ کہاں کہاں سے آئے کیسے کیسے ہوا وہ سب کچھ جو ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس لیے مجھے اس چیز کے بارے میں زیادہ معلومات ہیں کہ کہاں سے کیسے حملہ ہوا لوگ تو کہتے ہیں نا خیبر کا کلہ فتح کیا اب خیبر کا کلہ فتح کرنا وہ آسان کام نہیں ہے بڑے کلے تھے سارے فتوحات ہوتی رہیں نبی علیہ السلام اس مرحب کے کلہ سے پیچھے صحابہ اکرام نے کلے فتحات کیے آخری کلہ جو تھا اب کیسا ہے ایسے گول دائرے میں پہاڑ ہے اونچی چوٹی اوپر چڑھنے کے لیے کوئی راستہ نہیں ایسے سیدھا جیسے ستون ہے ایسے اونچا پہاڑ ہے اس کی چوٹی کی اوپر اس کلہ بھنا ہوا ہے اب جدر سے بھی آدمی جائے وہ اوپر سے پتھر مارتے ہیں نیزے مارتے ہیں تو کوئی آدمی بھی وہاں تک جا سکتا اب اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے تو آپ کو پھر پتا چلے گا کہ یہ کتنا مشکل ہے خیبر کا کلہ مرحب کا فتح کرنا یہ کلہ فتح کرنا آسان کام نہیں تھا تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا انہوں نے کام کیا کیا ہے انہوں نے ہمیشہ محمد کی دعوت کا علم بلند رکھا ہے پیغمبر کی توہین والی دعوت کا علم بلند کیا ہے پیغمبر کی ذات کی بھی تصدیق کی ہے پیغمبر کی بات کی بھی تصدیق کی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں کل کو جھنڈا دوں گا ایسے بندے کو لَأُوْتِيَنَّهَا ذِهِ الرَّعْيَةَ غَدًا جس کے ہاتھوں سے اللہ کریم ہمیں فتح دیں گے وہ ایسا بندہ ہے وَيُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ جس سے اللہ اور اس کا رسول بھی محبت کرتے ہیں وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ اور اللہ اور اس کے رسول بھی محبت کرتے ہیں اور وہ بندہ بھی اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے اس کے ہاتھوں اللہ کریم ہمیں فتح دیں گے صحابہ اکرام کہتے ہیں وَنَحْنُو فَكَّرْنَا فَكَّرْنَا وَمَانِنَّا کہتے ہیں رات پر ہم سوچتے رہے کہ دوسرے کلے فتح ہوئے ہیں نبی علیہ السلام نے اعلان نہیں کیا یہ مرحب کا کلا بڑا اونچا ہے نبی علیہ السلام نے کہا میں کالوس بندے کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بندہ ہے صبح ہوئی تو نبی علیہ السلام نے اعلان کیا اینہ علی ابن ابی طالبیں اوہ لوگو علی بن ابی طالب کدھر ہیں میری بات سمجھ آئی؟ اینہ علی ابن ابی طالبیں اوہ علی بن ابی طالب کدھر ہیں پوچھتا وہ ہے جو غیب کا علم بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ پوچھتا وہ ہے جس کے پاس غیب کا علم نہ ہو اگر غیب کا علم ہوتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھنے کی ضرورت آپ کہتے جاؤ فلا جگہ پہ انی لیٹے ہیں ان کو بولا کے اینہ علی اوہ میں محمد نہیں جانتا علی کدھر ہے؟ صحابہ اکرام نے ہر چیز کا جاننے والا کون ہے؟ تو تمہارے پیر فقیروں کو کیسے غیب کا علم آ جاتا ہے؟ یہ انگوٹھے سے دیکھیں ہر چیز قرآن نے کہا لا یعلم من فی السماوات والارد الغیب الا اللہ زمین و آسمان میں کوئی بھی اللہ کے علاوہ غیب جانتا؟ اینہ علی ابن ابی طالب صحابہ اکرام کہنے لگے اللہ کے پیغمبر شیعن فی اینہی ہے علی کی آنکھوں میں دراد ہے تو علی بن نبی طالب بھی آئے نہیں وہ اپنے خیمے میں سوئے علی کی آنکھوں میں درد ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جاؤ علی کو بلا کے لاؤ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آئے ہیں فَبَسَقَ النَّبِي صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَيْنَيْهِ نبی علیہ السلام نے اپنا لعاب مبارک علی کی آنکھوں پہ لگایا ہے اپنا لعاب مبارک جو ہے نبی علیہ السلام نے علی کی آنکھوں پہ لگایا ہے حضرت علی فرماتے ہیں فَبَرِئِتُوا اللہ کی قسم لعاب لگنے کی دیر لگی ادھر سے لعاب لگا کے محمد نے ہاتھ اٹھائے ہیں اللہم اشفِ علی اے اللہ میرے بھائی علی کو شفاہ دے نبی علیہ السلام کی زبان سے کلمات نکلتے گئے اللہ کی قسم مجھے ایسے لگا جیسے آج تک میری آنکھوں میں کبھی درد ہوئی نہیں تو زندگی برائدی فرماتے ہیں دوبارہ میری آنکھوں میں درد نبی علیہ السلام نے فرمایا خُزحہ ذہر رأیتا یا علی اے علی یہ جھڑا لے جا تو جا کے تُو نے مرحب کا مقابلہ کرنا ہے کلہ خیبر والا اللہ کریم تیرے ہاتھوں سے فتح دے ہمیں حضرت علی کہنے لگی اللہ کے پیغمبر کب تک لڑتا رہوں کب تک لڑتا رہوں اللہ کریم کے پیغمبر نے فرمایا خاطر خواہ انفوز انفوز الا رسلک اے علی اس وقت تک لڑتا رہے لڑتا رہے جب تک کہ وہ لوگ اللہ کی توحید کی گواہی نہ دے دے فرمایا اے علی ودوہ اے علی ودوہ اے علی ودوہ پہلے علی جا کے ان کو فلوہم اے علی ودوہ جاہ ان کو جا کے پہلے اسلام کی دعوہ دو فا اخبرہم بے ما یجبو علیہم حق اللہ جا کے پھر علی ان کو خبر دے کہ اللہ کریم کا حق ان پہ کیا ہے اور ان کا حق اللہ کے ذمہ کیا ہے لڑ کا لاہے جس طرف سے بھی آدمی اوپر جانے کی کوشش کرتا ہے یا تو تلوار کا وار سر پہ آتا ہے یا نیزہ آتا ہے یا پھر وہ تیر ایک تیر نہیں ہزاروں تیر بھی چلیں تیر لگتے رہیں لیکن جس مقام تک پہنچنے کا مجھے محمد حکم دی ہے میں اس سے پیچھے ہٹ سکتا حضرت علی چڑھتے چڑھتے یوں سامنے چلے گئے اوپر سے یہودی شور کرتے رہے حضرت علی نے فرمایا من المبارز او کون بندہ ہے اندر سے مرحب نے اپنے کلے کے اوپر کھڑا ہو کے آواز دیتا ہے کہتا ہے یہ علی آیا ہے یہ میرے مقابلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں قد اتنا زیادہ لمبا نہیں تھا تو کہنے لگاو علی سن میری بات لقد علمت خیبر انی مرحب لقد علمت خیبر انی مرحب شاق السلاح فبطلن مجرب ازا الحروب ان ازا الحروب اقبلت تلہب اوہ علی میرے سامنے آنے والے تجھے پتہ نہیں پتہ ہے لقد علمت خیبر انی مرحب اوہ پورا خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں پورا خیبر تو معلوم ہے کہ میں مرحب ہوں شاق السلاح فبطلن مجرب اوہ اور اوہ میں تو اسلاح پہن کے تیار رہتاؤں میں نے بڑے تجربے کیے ہیں جس وقت جنگ کے شولے اٹھنے لگتے ہیں تو میں مرحب کی تلواریں بھی چمکنے لگتی ہیں میرے نیزے جو ہیں وہ بھی تیز ہوتے ہیں میری کمان میں تیر رکھتے کوئی نہیں یہ تمہیں معلوم کوئی نہیں پورا خیبر میری بہادری کو جانتا ہے یہ مرحب الفاظ کہہ رہا ہے ادھر علی بن نبی طالب حضرت علی نے پتا ہے کیا کہا حضرت علی کہتے ہیں اَنَلَّذِي سَمَّتْنِي مَنْضَرَا اَوْفِيهِمْ جانور بھاگ جاتے ہیں اس لیے میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے تو میں بھاگنے والا نہیں تیرے جیسے جانوروں کو بھگانے والا ہوں کیسے میں کہیں تو ماپ تول کرتا ہوں تلواروں سے میں تو تیرے ماپ تول کروں گا تلواروں سے نیزوں سے تجھے گبرانے کی ضرورت کوئی نہیں اگر خیبر تمہیں جانتا ہے مجھے جاننے کی ضرورت کوئی نہیں مجھے معلوم کرنے کی ضرورت کوئی نہیں میں تو صرف اس بات پہ ہوں کہ نام میرا رکھا ہے در میری ماں نے تربیت میری کی محمد الرسول اللہ نے تو میں پتہ کوئی نہیں کہ مجھے حکم دیا ہے محمد نے میں تو ساری دنیا کو ہٹا دوں محمد کا حکم چھوڑ سکتا تو چند لمحات جو ہے مرحب حضرت علی کے سامنے رکھ سکا کیوں تربیت تھی محمد کی جیسے پیغمبر کی مثال نہیں اسی طرح پیغمبر کی جماعت کی بھی مثال ملتی پیغمبر کی بھی مثال اور پیغمبر کی جماعت کی بھی مثال اب دیکھ قرآن نے کتنا بڑا قانون تمہیں دیا اللہ فرماتے ہیں ایمان ایسے لاؤ یا اللہ کیسے فَإِنْ آمَنُوا علماء جانتے ہیں ان شرطیہ ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِحْتَدَو فرمایا اگر ہدایت یافتہ بننا چاہتے ہوں ہدایت پہ رہنا چاہتے ہوں ہدایت پہ آوگے ورنہ کبھی بھی ہدایت پہ آسکتے کیوں ان کی تربیت کی ہے محمد میں اور محمد کی مثال کوئی دنیا میں ملتی تو گدھر جادو ہوا سر کے بال بھی جھڑ گئے داڑی کے بال بھی جھڑ گئے لا عزباللہ کیا یہ بات انسان یہ سن سکتا ہے اگر کوئی تیرے باپ کے بارے میں کوئی بات عیب نہیں ہے تو اپنے باپ کے دفاق کے لیے تو کھڑا ہو جائے آپ نے کوئی کام کیا ہوتا آپ کہتے ہیں پتہ نہیں میں نے کیا ہے کہ نہیں کیا کیا یہ چیزیں پیغمبر کے لائک ہیں پیغمبر تو بے عیب ہے پیغمبر تو اللہ کریم کی ذات شریکوں سے پاک ہے محمد کی ذات عیبوں سے پاک ہے اللہ کریم میں پیغمبر میں کوئی عیب نہیں آنے دیا ہے تو پیغمبر بشر ہے تو انسان ہیں تو عبد ہیں تو اولاد آدم میں اللہ کے بعد اگر مقام ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہوں کافر لوگ جو ہیں وہ نبی علیہ السلام کے پیچھے لگے ہیں لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں میرا پیغمبر گبرانے کی ضرورت کوئی نہیں واللہ یعصموکہ من الناس میں میرا پیغمبر تیری حفاظت میرے ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ لی کے نہیں رہی قبیلہ ازد کا ایک آدمی مکہ والوں نے کہا کہ ہمارے پیغمبر کے اوپر کچھ جو ہے جادو کا اثر ہو گیا تم آؤ اور نبی علیہ السلام کی اوپر دم کرو اس کو سپیشل بلا کے لے کہ آئے مکہ والے انہوں نے کہا ہاں ہمارے نبی پہ جادو کا اثر ہو گیا ہے اور آؤ کوئی دمشم کرو تو نبی جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے تو قبیلہ ازد کی آدمی نے پوچھا کہ کیا ہے ان کو کہنے لگا وہ کہتا ہے صرف ایک اللہ کی عبادت کرو لا تعزہ منا تحبو لبراہین اسماعیل یہ کچھ نہیں کر سکتے تو وہ صرف ایک اللہ کی توحید کی گواہی دیتا ہے اور باپ دادے کا دین اس نے چھوڑ دیا ہے تو لہٰذا آپ کوئی دم تھاگا کچھ سپیشل تعویز ایسا دو جو ہے وہ سب کی بات مانیں اور جو ہے ہمیں کچھ نہیں قبیلہ ازد کا آدمی کو سپیشل بلا کے لائے یہ ابو جہل عطبہ شہبہ لوگ کہ محمد پہ دم کر انہوں نے بھی کہا دم کر تویز انہوں نے بھی کہا دم کر یا کوئی اپنا کرتا ہوں بارکہ وہ آیا مکہ میں تو نبی علیہ السلام نے وہاں پہ چند کلمات ابھی کہے آپ صحابہ اکرام کو دعوت دینے لگے آپ نے وہاں پہ خطبے کے چند کلمات پڑے اور آپ نے کون سے کلمات پڑے نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ آپ نے یہ کلمات پڑے تو وہ قبیلہ ازد کا آدمی وہاں پہ رک گیا کہنے لگا اعد علیہ ماذا قلت ذرا دوبارہ پڑھ یہ تُو نے کیسے کلمات پڑے واللہ ما سمعتو کب لہادا اللہ کے قسم ایسے کلمات تو میں نے کبھی سنے بھی دوبارہ پڑھو نبی علیہ السلام نے دوبارہ پڑے تو وہ جو دم کرنے آیا تھا اس کے اوپر محمد کا دم چل گیا اس نے کہا اللہ کی قسم ایسے بندے پہ جادو کا سر کوئی نہیں اس کے اوپر جادو ودو کوئی نہیں اس سے بڑھ کے آلہ انسان اور اس کی زبان سے نکلے ہوئے آلہ کلمات تو آج تک میں نے کبھی سنے بھی ابھی تو آپ قرآن مقدس کو تو شروع نہیں کیا وہ تو انہی کلمات پہ جو ہے اب یہ کن لوگوں نے کہا تھا پانچ فتوے مکہ والوں نے لگائے انہوں نے کہا پیغمبر جادوگر ہے پیغمبر جادوگر ہے پھر انہوں نے کہا کہ پیغمبر قداب ہے تیسرا انہوں نے کہا لشاعر مجنون کہ پیغمبر شاعر ہے چوتھا انہوں نے کہا مجنون یہ پیغمبر کیا ہے پاگل حیلہ یاسمی پانچوہ انہوں نے کہا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسُحُورًا کہ پیغمبر کی اوپر جادو کا اثر ہو چکا ہے چھٹا انہوں نے فتوہ لگایا یہ قذاب بھی ہے اور شرارتی بھی ہے اب ذرا ایمان سے مسجد میں بیٹھ کے یہ بتانا کیا پیغمبر صاحر ہے کیا پیغمبر قذاب ہے کیا پیغمبر شاعر ہے کیا پیغمبر کاہن ہے کیا پیغمبر مجنون ہے کیا پیغمبر مسہور ہے ہم کہتے ہیں جیسے پیغمبر صاحر نہیں اسی طرح پیغمبر مسہور بھی مسہور ہوتا ہے جس کے اوپر جادو کا اثر ہو گیا جس طرح پیغمبر صاحر نہیں اس طرح پیغمبر مسہور بھی پیغمبر قذاب نہیں اسی طرح پیغمبر مسہور بھی پیغمبر مجنون نہیں اسی طرح پیغمبر مسہور بھی پیغمبر شاعر نہیں اسی طرح پیغمبر مسہور بھی پیغمبر کاہن نہیں اسی طرح پیغمبر مسہور بھی بات ختم قرآن نے کہا ہے جنہوں نے یہ کہا کہ پیغمبر کی اوپر جادو کا اثر ہو گیا ہے یہ کنوں نے کہا قرآن سے پوچھو سورت اسرابی ہے اور سورت فرقان بھی ہے دو مقام پہ قرآن میں آیت ہے فرمایا یا اللہ کنوں نے کہا کہ پیغمبر کی اوپر جادو کا اثر ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال الظالمون ان تتبعون الا رجول مسہورا ظالموں نے کہا کہ تم ایسے آدمی کی پیروی کر رہے ہو جس کی اوپر جادو کا اثر ہو چکا ہے قرآن نے کیا کہا کہ ظالموں نے یہ کہا کہ اس پیغمبر کی اوپر جادو کا اثر ہو چکا ہے اب قرآن پاک کی آیت سن قرآن پاک نے کہا توجہ ادھر میری طرف کریں قرآن پاک نے کیا کہا سورتِ طاحہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرْ حَيْثُ أَتَعْ علماء اچھے طریقے سے ان باتوں کو سمجھتے ہیں حَيْثُ تمہیں بتا دوں وہ کبھی بھی کامیاب ہو سکتا یہ قرآن کی آیت ہے کہ نہیں ہے نا سودما سپارہ سورتِ طاحہ خود جا کے دیکھو قرآن نے کہا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرْ حَيْثُ أَتَعْ جَدُوْغَرْ جَبْ بھی آئے جدر سے بھی آئے وہ کامیاب ہو سکتا اب قرآن نے ہمیں یہ سکھایا اگر مانا جائے کہ پیغمبر کے اوپر جادو کا اثر ہو گیا چھے مہینے سال تک تو پھر قرآن کی یہ آیت کدھر جائے گی قرآن کہتا ہے جادوگر کامیاب نہیں ہوتا اگر اثر محمد پہ مانا جائے پھر اس کا مطلب یہ ہے جادوگر تو کامیاب ہو گیا تو قرآن کی یہ آیت کدھر جائے گی دوسری آیت قرآن کی اٹھاروہ سے پہلا اللہ فرماتے ہیں وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ جَمَعْكَ سِيْغَ سَاحِرُونَ فرمایا جادوگر کبھی بھی کامیاب ہو سکتے کتنے دلائل اگر قرآن تو ایک لفظ بھی کہہ دے پھر بھی زیادہ دلائل کی ضرورت ہی کوئی لیکن قرآن کی سیکڑو آیت ہے اللہ فرماتے ہیں وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ جادوگر کامیاب ہو سکتے نہیں ہیں تیسری آئے فرمایا کہ سن لو کہ اگر پیغمبر کا اور مشرقوں کا مقابلہ آ جائے تو میرا وعدہ ہے کہ غالب ہمیشہ میرے رسول ہی رہتے ہیں قَتَبَ اللَّهُ لَا أَغْلِبَنَّا آنَا وَرُسُلِي میں نے اس بات کو لکھا ہے کہ ہمیشہ میرے رسول ہی غالب رہتے ہیں اب دیکھو یہودی جادو کرنے والے نبی کی اوپر جادو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اگر اس نے جادو کیا پیغمبر پہ اثر ہو گیا پھر تو یہودی غالب آ گیا پیغمبر تو مخدوب ہو گیا قرآن کہتا ہے میرا نبی میرے رسول غالب ہوتے ہیں تو یہ کیسے یہودیوں کو غالب کر رہے ہیں سینکرو آیات پھر قرآن نے کہا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ میرا پیغمبر تمہاری حفاظت میرے سے میں قرآن نے کہا کہ نہیں تو یہ یہودی چھے مہینے تک جادو کرتے رہے زاب النبی پیغمبر اندر اندر پگلتے رہے تو اللہ کی حفاظت کدھر گئے جو صحابہ حیرانگی کی بات ہوتی ہے کہ کیسے لوگ اللہ کی کتاب سے دور ہو چکے زدبازی کی وجہ سے جماعتبندی کی وجہ سے گروبازی کی وجہ سے اب دیکھ بہت سے قرآن کی آیات ہیں اب میں آپ کو بات سمجھاؤں کہ یہ جادو کا معاملہ کیا ہے کب شروع ہوا کہاں سے شروع ہوا کچھ روایات میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کیوں پر جادو ہوا کیسے ہوا انہوں نے کہیں سے نبی علیہ السلام کے سر اور داڑی مبارک کے بال لیے کنگیلی اس کے بارہ دندانے تھے اس کے اوپر بالوں کو لپیٹا بیر زروان میں جا کے جادو کر دیا یہ کہانی بنائی گئی ہے اب اصل حقیقت کیا ہے جن روایات میں یہ آتا ہے کہ آپ کے اوپر جادو کیا پہلی چیز تین لوگ تھے ایک روایت میں آتا ہے کہ لبید ابن عاصم نے کیا کس نے کیا لبید ابن عاصم نے اسی کتاب میں دوسری روایت آتی ہے کہ لبید ابن عاصم کی بیٹیوں نے جادو کیا تیسری روایت میں آتا ہے ان کی بہنوں نے جادو بہنے والا لبید ہے یہ لبید ابن عاصم کون ہے نہ تو اس کے دادے کا پتہ نہ اس کے علاقے کا پتہ یہ تو عطل لنباد ازالکہ زنین لوگوں میں تو کیف کیسے جس کا کوئی پتہ ہی نہیں لبید ابن عاصم نے جادو کیا کون ہے یہ اب کیا ہے کہتے ہیں جی یہ یہودی ہے اب ذرا میری باتیں ذرا اس نبی کا اگر دفاعہ کر سکے تیرے کلمہ اللہ کے حامی قابل قبول نہیں ہے کیوں یہ کوئی معمونی بات نہیں جب تیری باپ کے اوپر غیرت کا مسئلہ آتا ہے تو تُو گھر سے باہر نکلتا ہے جب تیرے محمد پہ داغانے لگا تُو نے خاموش ہو گئے تُو نے کہا کہ یہ مسئلہ کیسے بیان کر دیا یہ پیغمبر کی عصمت اور ناموس کا مسئلہ ہے ہم کہتے ہیں کہ پیغمبر بیعیب ہے پیغمبر ناریب ہے پیغمبر کیوں شرک جادو نام ہے شرک کا جادو نام ہے کفر کا جادو نام ہے شیطانوں کی پکار کا اگر جادو کا اثر مانا جائے اس کا مطلب یہ ہوا کہ شرک کا اثر محمد پہ ہو گیا جادو بغیر شرک کے ہوتا تو اس کا مطلب ہے پھر شرک کا اثر پیغمبر پہ ہو گیا پیغمبر تو آتے ہی شرق کی نفی کے لیے ہیں کیسے تم نے شرق کو محمد پہ ثابت کر دیا اب کہتے ہیں کہ لبید ابن عاصل یہ کون ہے اب ذرا سننا ایک روایت میں ہے یہ یہودی ہے ایک روایت میں ہے یہ یہودیوں کا حلیف ہے ایک روایت میں ہے یہ منافق ہے اب یہ ہے کون یہ یہودی ہے یا حلیف ہے یا منافق ہے پہلے ایک بات تو ثابت کرو یہ کون ہے تیسری بات کہتے ہیں یہ قبیلہ زرائک کا آدمی ہے کہتے ہیں کون ہے قبیلہ زرائک کا و قبیلت زرائک من قبیلت یہود کہتے ہیں قبیلہ زرائک جو ہے یہ یہودیوں کا قبیلہ ہے اور ہم نے کہا اگر تم قبیلہ زرائک مجھے یہودیوں کا قبیلہ ثابت کر دو جو سزا بھی دو ہم جھیلنے کے لیے تیار ہیں سرائک قبیلہ یہودیوں کا ہے ہی نہیں کدھر سے انہوں نے نکال لیا چوتھی بات میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں اس لیے میرے بھائیوں ہمیں کسی سے کوئی عداوت نہیں کوئی دشمنی نہیں لیکن اللہ کی قسم اگر محمد پہ کوئی داغ لگانے کے لیے انگلی اٹھائے گا ہم اس کی انگلی کاٹ کے رکھیں گے ایسے ظالم کو ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں چوتھی بات کہتے ہیں جی اس نے جادو کدھر کیا کہتے ہیں بیر زروان میں ایک روایت میں اس کا نام ہے بیر زروان دوسری روایت میں اس کا نام ہے بیر اروان تیسری روایت میں اس کا نام ہے زی اروان میں نے پورا مدینہ چھان لیا مجھے اس نام کا گوہ نہیں ملا اور مجھے پتا ہے مدینہ میں کتنے گوہیں ہیں اور میں آج بھی بتا سکتا ہوں الحمدللہ کتنے کوئے ہیں ایسے ہم نے یہ مسئلہ نہیں اٹھایا ہم نے قبیلے کا مدینے کا چپا چپا ہم نے چھانا ہے کہ شاید کہ ہمیں پتا چل جائے کہ یہ بیر زروان اسلام کا کنوہ مدینے میں ہے بھی کہ کوئی نہ کتنے کنوہ مسجد نبی میں ہم بتا سکتے ہیں کتنے کنوہ بنی سالم کے محلے میں کتنے کنوہ اوس کے عراقے میں کتنے کنوہ کنوہ کے عراقے میں کتنے کنوہ حضرت عثمان کے عراقے میں لیکن بیر زروان ہمیں مدینے میں نہیں ملا ہم نے کہا جو وہ کنوہیں دکھا دو بھئی جس کنوہ میں جادو کیا چھٹی بات کس پہ جادو کیا کہتے ہیں جی پیغمبر کے بالوں پہ اب ذرا میرا خیال کرنا یہودیوں نے بال کدھر سے لیے یہودیوں نے بال کدھر سے لیے نبی علیہ السلام نے دو دفع بال کٹوائے اور ایک دفع بال کٹے تلحہ نے ایک دفع حضرت امیر معاویہ نے وَقَالَ أَمِيرُ الْمُعَابِيَ رضی اللہ عنہ قَسَرْتُ شَعْرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِسْقَس میں نے کہیں چیزیں نبی علیہ السلام کے بال کٹ اور جس وقت حج کے موقع پہ آپ نے بال مندوائے آدھے بال حضرت تلحہ کے پاس آدھے بال صحابہ اکرام میں تقسیم کیے گئے جو صحابہ محمد کا لعاب زمین پہ گرنے نہیں دیتے کیا انہوں نے بال محمد کے یہودیوں کے حوالے کر دیئے تمہاری اقلیں کدھر چلی گئی اَيْنَ عَقْلُكُمْ وَأَيْنَ بُخْحُكُمْ کدھر تمہارے دماغ ہیں کہ تم نے اندہ دھند جو باتیں لکھی ہیں ان قوامت الناس کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیا تم نے ذرہ برابر بھی تحقیق نہیں کی کیوں یہ معاملہ تیرا میرا نہیں یہ معاملہ محمد کے عزت کا ہے تم نے نقل پہ نقل مار پہ اسی طرح بیان کرتا رہا لیکن تم نے پیغمبر کے نام اس کا خیال بھی نہ کیا اپنی جماعت بازی کے لیے اپنی امامت خطابت کے لیے اپنی گروبندی کے لیے اپنے دھلے اور پارٹری کے لیے تو نے محمد کی عصمت کو دعو پہ لگا دیا اب اس نے کمہ کہاں سے لیے بال کی در سے لیے کیا کوئی ثابت کر سکتا ہے اب ساتویں بات میری ذرا بات غور سے سننا کہتے ہیں کہ یہ یہودی نبی علیہ السلام کا غلام تھا کیا تھا میں نے کہا جاؤ مجھے تاریخ میں ثابت کر دو کہ محمد کا کوئی غلام یہودی تھا صحابہ کدھر تھے جو غلام یہودی تھا لوگ کہتے ہیں اتنے دن ہم یہودی کے پاس رکھے رہن کے طور پر یہودی کے پاس رکھا فلان یہودی 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 اوہ یہودیوں کا اسلام سے کیا تعلق ہے جو صحابہ محمد کے اشاروں پہ خون کے کلزم میں گھوڑے دڑا دیتے ہیں انہوں نے وہ محمد کی غلامی نہیں کر سکتے تھے پیغمبر کو غلامی کے لیے یہودی رکھنا پڑا کیا کوئی یہودی محمد کا غلام میں نے کہا تاریخ سے ثابت کر دو ایک یہودی محمد کا غلام نہیں صحابہ تو کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم تو محمد کے کہنے کے اوپر ہم تو خون کے کلزم میں گھوڑے دورا دے ہم تو پہاروں کی چوٹیاں سر کر دیں ہم تو سمندر کو تح کر دیں اور غلامی کے لیے یہودی رکھ دیا کیسی نادانو والی باتی ہیں پھر اور بات کہتے ہیں اب جادو جو ہے جادو ہوا سات ہجری کے بعد کب ہوا سات غزوہ جو ہے بنو کوریزہ والا جو یہودی ہیں یہودیوں کے چند فرقے جو ہیں وہ معلوم ہیں بنو قینقا بنو نظیر بنو کوریزہ یہ یہودیوں کے قواعد ہیں بنو زوری کا آج تک آپ نے سنا گئی آجا کہتے ہیں جادو ہوا سات ہجری کے بعد ہم نے کہا پانچ ہجری کے بعد غزوہ بنو کوریزہ کے بعد مدینے میں کی ایک یہودی کا وجود بھی ثابت بنو کوریزہ والے غزوے کے بعد بنو کوریزہ والا غزوہ غزوہ خندق کے بعد فوری ہوتا ہے نبی علیہ السلام زیرہ اتارنے لگے تو جبریل آئے فرمایا اللہ کے پیغمبر اب بزیرہ نہیں اتارو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیے جاؤ بنو کوریزہ والوں کا جا کے مقابلہ کرو وہاں پہ پھر لڑائی جو غزوہ ہوا نبی علیہ السلام نے یہاں تک لا تسلو صلاة لا اثر اللہ فی بنی قوریزہ کوئی آدمی یہاں پہ اثر کی نماز نہ پڑے بنو کوریزہ والے محلے میں جا کے پڑھو اب جو ہے پانچ ہجری کے بعد مدینے میں یہودیوں کا وجود بھی تو یہ کدھر سے آگیا جادو ہو رہا ہے ساتھ میں پانچ کے بعد مدینے میں یہودی کوئی نہیں کس نے کرتی اب کتنے طریقوں سے پھر جو ہے کہتے ہیں صورت فلک اور صورت ناز یہ جادو تارنے کے لیے نازلیں اب ذرا خیال کرنا جادو ہو رہا ہے مدینہ میں اور فلک اور ناس نازل ہو رہی ہے مکہ میں اور مکہ اور مدینہ کا ساڑھے چار سو پانچ سو کلومیٹر کا فرق ہے اب جادو ہو رہا ہے ہجرت کے ساتھ میں سال کے بعد جو مشہور ہے روایت اب دبوت کے پہلے سال میں صورت فلک اور ناس نازل ہوئی ہے بیس نمبر صورت فیل کے بعد نازل ہونے والی صورت فلک ہے اکیس نمبر صورت ناس ہے اٹھا کے دیکھو ترتیب نزولی قرآن کی یعنی یہ صورتیں نبوت کے پہلے سال مکہ میں نازل ہو رہی ہیں اور ان صورتوں کے نزول کے بعد جادو جو ہو رہا ہے سات اور تیرہ کتنے سال بنتے ہیں انیس بیس سال بعد جا گئے تو ان کو جوڑ دیا کیسے جادو کے ساتھ ترتیب نزولی دیکھو بیس نمبر اور اکیس نمبر صورت فلک اور ناس نازل ہوئی ہے اب ان کو کس نے جوڑا کیسے اس کے ساتھ جوڑ پھر ایک اور جوٹ کہتے ہیں جی یہ صورتیں دو دفعہ نازل ہوئی ہیں کہتے ہیں ایک دفعہ مکہ میں نازل ہوئی ہے ایک دفعہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے اب دیکھو ذرا یعنی ایک جوٹ کو سچ بنانے کے لیے سو جوٹ اور بیماروں کے تو وہ جوٹ ہی رہے گا وہ سچ ہو سکتا نہیں ہے اب قرآن کہتا ہے سَنُقْرِعُكَ فَلَيْتَنْسَا میرے نبی ہم آپ کو ایسا قرآن پڑھائیں گے آپ کو بھولے گا دوبارہ نازل کیوں ہوئی ہے بھول گئی تھی آپ کو یعنی کہ ان کا اثر ختم ہو گیا تھا کیوں دوبارہ نازل ہوئی ہے اگر دوبارہ نازل ہوئی ہے پھر ان کی قرات بھی دو دفعہ ہونی چاہیے تھی ان کی قرات بھی جیسے صورت رحمان میں آتا ہے آتا ہے کی نہیں آتا صورت قمر میں آتا ہے آتا ہے کی نہیں آتا تقرار کے ساتھ صورت رحمان میں آتا ہے صورت مرسلات میں تقرار سے آتا ہے اگر یہ صورت دو دفعہ نازل ہوئی ہے پھر قرآن میں ایک دفعہ کیوں لکھی ہے دو دفعہ لکھنی چاہیے پھر ان کی تلاوت بھی دو دفعہ ہونی چاہیے کہتے ہیں جی دوسری دفعہ جادو کا اثر اتارنے کے لیے نازل ہوئی ہے اب دیکھو جو پہلے نازل ہوئی ہیں وہ جادو کا اثر انہوں نے کیوں نہیں اتارا تھا ان کو کیا وہ بوری ہو گئی تھی کمزور ہو گئی تھی دوبارہ ری فریش کر کے اللہ نے دوبارہ نازل کر دی یعنی ایسے جھوٹ پہ جھوٹ اب ان دو صورتوں کو جادو کے ساتھ ملانے والا آدمی کون ہے اس کا نائم ہے آج بھی تم کوئی بھی تفسیر اٹھا کے دیکھو اس کو ملانے والا محمد ابن سائب الکلبی یہ راوی ہے یہ صورت فلق اور ناز کے ساتھ اس کو جادو کے ساتھ ملانے والا اور اٹھاؤ جو سیئر کی کتابیں اس سے بڑھ کے دجال اور قذاب آدمی روئے زمین پہ کوئی دیں تم نے ایک قذاب آدمی کی باتوں کو لے کے تم نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ صورت فلق اور ناز جادو اتارنے کے لیے آئی جو پہلے نازل ہوئی ہے انہیں جادو کیوں نہیں اتارا یعنی اتنی بڑے جھوٹ اتنے بڑے جھوٹ اتنے بڑے لوگوں کو گمراہ کر دیا کہ پیغمبر کی عصمت اور ناموس کا خیال نہیں کیا جھوٹے راویوں کی روایتیں اب میں آپ کو بتاؤں کہ جادو والی روایت کرنے والا آدمی کون ہے تھاگ تو نہیں گئے چلو ایک دو باتیں بس سن لو یہ روایت کرنے والا اب دیکھو یہ واقعہ جادو والا مدینہ میں ہوا کہتے ہیں مدینہ میں ہوا تو مدینہ کے کسی بندے کو پتے گئے جادو ہو رہا ہے مدینہ میں تو مدینہ والی کو کسی کو پتے ہی نہیں اب کیا کریں مدینہ والے کسی آدمی کو پتا اب واقعہ ہو ادھر تمہارے گھاؤں میں واقعہ ہو کھائی نیک عالم میں آپ لوگوں کو زیادہ پتا ہوگا یا ہم گجرہ مالا والے کو آپ کو پتا ہوگا واقعہ ادھر ہو رہا ہے اس وقت تو نہ سوشل میڈیا کا دور تھا نہ نیشنل میڈیا کا نہ انٹرنیشنل میڈیا کا جہاں پہ ہوا ان لوگوں کو تو کم از کم پتا ہونا چاہیے اب جادو ہو رہا ہے اور چھ مہینے سال تک نبی علیہ السلام و السلام اندر اندر پگلتے رہے تو مدینہ والے کسی بندے کو پتا ہی کوئی اب یہ چھ مہینے سال کا وہاں پہ الفاظ پتا کیا آتے ہیں آپ کہتے سنع وما سنع آپ نے کوئی کام کیا ہوتا آپ کہتے میں نے کوئی نہیں کیا اس کا مطلب کیا ہے یعنی آپ نے نماز پڑھی ہوتی تو آپ کہتے میں نے کوئی نہیں پڑھی تو اتنا زمانہ ان ملاؤں سے پوچھا جائے جتنا زمانہ جادو کا اثر رہا آپ کے بقول کیا اتنا زمانہ پیغمبر کی زندگی کا عمل اور فعل ہمارے لیے سنت ہے یا نہیں یہ سنت ہے کے نہیں آپ کہتے پتا نہیں میں نے کوئی کام کیا ہے کے نہیں کیا سنع وما سنع فعل وما یفعل خیل وما یخیل آپ کہتے پتا نہیں یہ کام کیا ہے کے نہیں کیا یعنی کوئی کام کیا ہوتا تو اس کا انکار ہو جاتا ہے اگر کوئی کر رہے ہوتے تو کہتے پتا نہیں کیا ہے کے نہیں کیا اب تم اپنی چھوڑو جماعت بازی کو تم اپنی اکل سے فیصلہ کرو مولویوں نے نہیں ماننا ساری زندگی بھی تم روتے رہو اب ہم نے آپ کو سمجھانا ہے مولویوں کو کوئی سمجھا سکتا مولویوں کو کوئی بندہ نہیں سمجھا سکتا آپ لوگوں کی خیر خواہی ہے کیا ایسی باتیں پیغمبر کے لائق ہیں ایسی باتیں پیغمبر کے لائق اللہ فرماتا ہے میرا پیغمبر تیری زندگی کا لمحا لمحا امت کے لیے نمونہ ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لَا مُرْقَدْ مَاضِ پی آیا مانا قسم کا پیدا ہوتا ہے فِي رَسُولِ اللَّهِ اَيْفِي حَيَاتِ رَسُولِ اللَّهِ پیغمبر کی زندگی اُسْوَةٌ عُلَمَاء اس بات کو سمجھتے ہیں اُسْوَةٌ کے اوپر تنوین تعظیم کی ہے پھر آگے صفت ذکر کی ہے حسنتون حسنتون کے اوپر بھی تنوین تعظیم کی ہے مانا کیا ہوتا ہے میرے محمد کی زندگی کا ایک منٹ پوری زندگی تم لگے رہو محمد کی زندگی کے ایک منٹ کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا پیغمبر کی زندگی کا ایک ایک لمحہ تمہارے لیے سب سے آلہ نمونہ ہے اگر چھے مینے سال تک محمد اندر پگلتے رہے پتہ ہی کوئی نہیں واقعہ مدینہ میں ہو رہا ہے مدینہ والوں کو پتہ ہی کوئی نہیں اب ہم کم سے پوچھیں اب یہ ایسی روایتیں بیان کرنے والے کون ہیں پتہ تمہیں کون ہیں یہ عراقی لوگ ہیں عراق کے رہنے والے عراقی لوگ ہیں جو یہ روایتیں بیان کر رہے ہیں اب مدینہ والوں کو پتہ ہی کوئی نہیں تو عراقیوں کو کہاں سے خبر پہنچ گئے یہ روایت کا مین راوی جو ہے وہ حشام ہے اور حشام نے حشام کے ڈائریکٹ شاگرد امام مالک رحمت اللہ تعالی لے امام مالک نے اپنی کتاب میں ساٹھ کے قریب روایات حشام کی ذکر کی لیکن یہ جادو والی روایت ذکر امام مالک فرماتے ہیں آخر زمانے میں اس کا حافظہ ختم ہو گیا تھا یہ ایسے فضول باتیں کیا کرتا تھا جس وقت یہ عراق کی طرف چلے گئے اور حشام نے عراق کے تین سفر کیا اس نے عراق کے سفر میں یہ جادو والی روایت بیان کی ہے عراقی لوگوں نے بیان کی ہے بھئی مدینے والوں نے بیانا نہیں کی اب کدھر جائیں ہم بتاؤ قرآن کہتا ہے وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرَ حَيْسُ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ کہ لوگوں جادوگر کامیاب نہیں ہو سکتا اب قرآن نے دوہائی دی کسی اب اور یہ جو واقعہ ہے یہ واقعہ پتہ کب سے ظاہر ہوا پیغمبر کی وفات کے پچھتر سال بعد اس روایت نے جنم لیا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کسی کو نہیں پتہ چلا اتنے سالوں میں اس کے بعد پتہ چلا اچھا پیغمبر کے جادو ہوا تھا اثر ہوا تھا آپ کے بال جھڑ گئے یہ ہو گیا وہ ہو گیا ایسی باتیں یعنی نہ مدینے والے کو پتہ نہیں چلا پیغمبر کی وفات کے بعد پچھتر سی سال گزر گے کسی کو پتہ اراکیوں کو کدھر سے پتہ چل گیا بھئی اس لیے میرے بھائی اس کے اوپر سینکرو دلائل ہے ہم نے تقریباً دس کے قریب جو ہے ہم نے یہ پورے دلائل لکھ کے ہم نے یوٹیوب سوشل میڈیا کی اوپر اپلوڈ کیے ہیں آپ لوگوں کی آسانی کے لیے تاکہ آپ جدر بھی ہو آپ اپنے دلائل کو سنو اور اپنا عقیدہ مضبوط کرو پیغمبر کی عزت کرنا سیکھ اگر محمد کی عزت نہ کی تو قیامت کے دن تیری نیکیاں تیرے مو پہ ماری جائے گی کہ اگر تُو نے پیغمبر کی عزت جس کا قلبہ پڑا ہے اس کا دفاع نہیں کیا اس پیغمبر کی عزت اور ناموس کا خیال نہیں کیا اللہ تعالی محمد کی بے عزتی برداشت کرتا نہیں ہے کیوں اس لیے کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ پیغمبر سے بڑھ کے کوئی آلہ حسنی دنیا میں ہو سکتی نہیں ہے یہ جادو والا مسئلہ تو ہو گیا اور تعویزات والا دیکھو تعویز کا معنی ہے پڑ کے دم کرنا قرآن نے کیا کہا قرآن میں صدیقہ کے والدہ نے کہا مریم کو مریم میں تجھے اللہ کا تعویز دیتی ہوں تعویز کا معنی پڑ کے دم کرنا لکھنا ہند سے یا کوئی آیات یا کوئی اور چیزیں لکھنا اس کا وجود شریعت سے ثابت روائفہ بن ثابت کو نبی علیہ السلام نے فرمایا یا روائفہ لعل الحیات ستتونو بکبادی او میرے ساتھی روائفہ شاید کہ میں محمد کے بعد تیری زندگی لمبی ہو لیکن سن میری وسیعت خیال کرنا فا اخبر الناس لوگوں کو میں محمد کی یہ خبر دینا کیا من عقدہ لحیتہو جس بندے نے اپنی داری کو گرا لگائی او اللہ کا شیعن یا اس نے کوئی تعویز لٹکایا یا کوئی کوڑی لٹکائی یا کوئی منتر یا دھاگا یا کوڑی یا تعویز یا چمڑے کا یا کوئی اور چیز لٹکائی او 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 برہو سین اگر کسی بندے نے کسی ہڈی یا کسی جانور کے گوبر سے استنجا کیا فا انہا محمدن منہو بری او میرا روائفہ صحابی لوگوں کو بتا دے جس نے ایسے کام کیے میں محمد ان سے بری ہوں دوسری روایت میں نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے کوئی تعویز گنڈا لٹکایا وہ اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے تیسری روایت میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اس میں الفاظتیں فلا اتم اللہ لہو اللہ تعالیٰ کبھی اس کی حاجت کو پورا نہ کرے اس میں اللہ کا دروازہ چھوڑ کے کوئی منتر کوئی دھاگا کوئی تعویز کوئی کوڑی کوئی ٹوٹا ہوا جوتا کوئی درخت کے پتے کوئی ہنیا کوئی مرغا کوئی بکرا کوئی چھترا کوئی نظر کوئی نعاز کوئی ایسے معاملے کیے تو اللہ کریم کے پیغمبر نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو اسی کے حوالے کر دیتا ہے اور روایت میں نبی علیہ السلام نے فرمایا منہ اللہ کا تمائم فقد اشرکا وفی روایت منہ اللہ کا تمائم اور لوگوں جس بندے نے کوئی تمیمہ لٹکایا تیول لٹکایا کوئی دھاگا لٹکایا کوئی چمڑے میں یا کسی کاغذ کے پرکے پرزے یا ورکے کے اوپر کوئی تعویز بھنا کے لٹکایا اس کے لیے یہ سمجھا کہ یہ نفع نقصان کا اختیار ہے فرمایا فقد اشرکا اس بندے نے شیرک کیا ہے حضرت عائشہ صدی کا فرماتی ہے من جا کاہنا او ساہرا فصدقہو بما یقول فقد کفر بما انزلالا محمد صلی اللہ علیہ وسلم او لوگوں جو بندہ کسی کاہن یا ساہر جادوگر کے پاس جاتا ہے اس سے جا کے خبریں پوچھتا ہے پھر اس کی باتوں کی تصدیق کرتا ہے تو اس نے محبت کے اوپر نازل شدہ کتاب کا انکار کر دیا ہے ہمارا کوئی فتوہ یہ پیغمبر کی حدیثیں میں سنا رہا ہوں جو مولویوں نے آج تک آپ کو سنائی کہ انہیں سنائیں کربار پیسے بزنس بند و تہلاص و تہبوز زیادہ باہر کیفہ ہمارا کوئی فتوہ نہیں یہ پیغمبر کی حدیثیں ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں تیسری بات کیا ہے کہ مشرق زبیحہ کے بارے میں دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی بندے کا عمل مشرق جو شرق کرنے والا آدمی ہیں اس کے اللہ کے ہاں کو عمل بھی قابل قبول نماز پڑے قابل قبول روزہ رکھے قابل قبول حج کرے قبول زکاة دے صدقہ کرے خیرات کرے قربانی کرے چھے موحد ایک شرق کرنے والا آدمی اندر مل جائے چھے کی چھے ساتوں کی سب کی ضائع ہو جائے ہو جائیں گی کہ نہیں موسیقی